دوستو آسیا بیگم پاکستانی فلمی سنت کی ایک بیمثال اداکار اور ہیروین تھی جس نے ایک ہی وقت میں اردو اور پنجابی فلموں میں کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے کلاسک پنجابی فلم مولا جٹ میں اس کے کردار مکہ جٹی نے اسے شہرت اور رضمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور وہ پنجابی فلموں کا لازمی حصہ تصور کی جانے لگی اور پنجابی فلموں کے مشہور کردار جٹی اور چودرانی ٹائپ کے کردار آسیا بیگم کے بغیر نہ مکمل سمجھے جانے لگے آسیا بیگم نے اپنے کیریئر میں پاکستان کے تمام بڑھ سٹار کے ساتھ کام کیا محمد علی وحید مراد شاہد اجاز رنگیلہ حبیب وغیرہ لیکن اس کی جوڑی سلطانرائی کے ساتھ زیادہ پسند کی گئی اس ہیڈے میں ہم آسیا بیگم کے فلمی کیریئر اور ان کی ذاتی زندگی کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ چینل پر نئے تو اس طرح کی معلومات ویروس کے اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو آسیا بیگم کا اصل نام پر دوستہ اور وہ 13 نومبر 1952 کو ہندوستان کے شہر پٹیالہ پنجاب میں پیدا ہوئی جہاں سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے آسیا کو 1970 میں فلم سادھ اور ہدایتکار شباب کے رانوی صاحب نے فلموں میں لے کر آئے اور مشہور ہدایتکار ریاض شاید نے انہیں اپنی فلم غرناطا میں کاسٹ کر لیا لیکن آسیا کو اس وقت کے ہدایتکار اور فلم سادھوں نے ہاتھ و ہاتھ لیا اور اپنی پہلی فلم غرناطا کی ریلیز سے پہلے ہی اس کی چار فلمیں ریلیز ہو چکی تھی جو کہ انسان اور آدمی راجہ رانی یادے اور پرائی آگ ہے آسیا کی بطور اداکار پہلی ریلیز شدہ فلم انسان اور آدمی تھی جس کے مرکزی کردار محمد علی اور زیبہ بیگم تھے اور اس فلم کے ہدایتکار شباب کے رانوی تھے اگلے سالیہ 1971 میں آسیا کی چھے فلمیں ریلیز ہوئی اور اسی سال مشہور اداکار کا میڈین فلم سادھ اور ہدایتکار رنگیلہ صاحب کی فلم دل اور دنیا نے آسیا بیگم کو شہرت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس فلم نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے 1972 میں بی آسیا کی چھے فلمیں ریلیز ہوئی اور اسی سال رنگیلہ کی پنجابی فلم دو رنگیلے نے بی آسیا کو پنجابی فلموں کی صفحے اول کی ہیروین بنا دیا 1973 تک آسیا پاکستانی فلم اندرسٹی کی صفحے اول کی اداکارہ بن چکی تھی اور اس کی سیوہ درجہ سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی جس میں بلاک بسٹر فلم جیرہ بلیڈ 1973 بھی شامل ہے 1974 میں بھی آسیا کے بے پناہ اروج کا سال تھا جب اس کی ایک سال میں بیس سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی اور اسی سال اس کی منوبر ضریب کے ساتھ کلاسک فلم نوکر ووٹی دا نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے اس کے علاوہ محمد علی ورحید مراد کے ساتھ اس کی بلاک بسٹر فلم تم سلامت رہو دی 1974 میں ریلیز ہوئی تھی آسیا ستر کی دہائی کی واحد اداکارہ تھی جو ایک ساتھ اردو اور پنجابی فلموں میں مقبول تھی 1974 میں آسیا نے بطور فلم ساز وید مراد صاحب کو لے کر فلم پیار ہی پیار بنائی جو ناکام ثابت ہوئی 1975 میں آسیا کی بیس سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی لیکن یہ تمام پنجابی فلمیں تھی اور اسی سال اس کی سب سے زیادہ کامیاب فلم وہی جٹ ریلیز ہوئی جس نے پنجابی فلموں کا ٹرینڈ ہی بدل دیا اور ایکشن پنجابی فلموں کا ایک ایسا دور شروع ہوا جو اگلے بیس سال تک سلطان راہی کو ون مین انڈسٹری ثابت کرتا رہا اس فلم سے آسیا اور سلطان راہی کی جوڑی انتہائی مقبول ہوئی اور دونوں نے کٹے ستر سے زائد فلموں میں ایک ساتھ کام کیا 1975 میں وہید مراد اور اسیہ کی پنجابی فلم جوگی بی ریلیز ہوئی لیکن پنجابی فلم بین اب رومانوی فلموں کو پسند نہیں کر دیتے اور ایکشن پنجابی فلموں کا سلطانی دور شروع ہو چکا تھا اس لئے یہ فلم زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی 1976 کے سال آسیا کی دو درجہ سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی جن میں دو اردو فلمیں تھی اور دونوں وہید مراد صاحب کے ساتھ تھی 1989 کے سال آسیا کی سفخان اور سلطان راہی کے ساتھ ایک درجہ سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی لیکن اسی سال کی فلم مولا جٹ نے کامیابیوں کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے یہ فلم اب تاریخ بن چکی ہے اس فلم میں آسیا کا کردار مکہ جٹی نے اسے عمر بنا دیا آسیا نے اپنے عروج کے این وقت کراچی کے ایک بڑے بزنسمن کے ساتھ شادی کر کے اور فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر کے لوگوں کو حیران کر دیا اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت اس نے ایک فلم اندرسٹری چھول دی اس کی چیلیس سے زیادہ فلمیں زیرے تک میل دی آسیا نے اپنے پندرہ سالے فلمی کیریئر میں 111 میں فلموں میں کام کیا جن میں 169 پنجابی اور 32 اردو فلمیں شامل ہیں شادی کے بعد آسیا کینیڈا چلی گئی اور وہاں رہائش اختیار کر لی اس کے چار بچے ہیں آسیا کئی سال تک کینسر سے لڑنے کے بعد 9 مارچ 2013 کو 61 برس کی عمر میں اس دارفانی سے کوچھ کر گئی آسیا کو شاندار اداکار اور بہترین کردار نگاری پر دو نگار ایوارڈ دیئے گئے ایک فلم قانون 1977 ایوارڈ دیئے گئی